دوستو اگر آپ بھی رویندر جڑیجا کو ایک خطرنا کال راؤنڈر مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بلے بازوں کے توفان کے بعد آسٹریلیا پر ٹوٹایا اشون جڑیجا کا کہہر روہت جڑیجا اور اکشر نے اپنی توفانی بلے بازی سے اڑائی آسٹریلیا کی دھجیاں تو تیسری پاری میں بلے بازی کرنے آئے مہمانوں کو اپنی فرقی کے جال میں جڑیجا اور اشون نے تاش کے پتوں کی طرح تحس نحس کر دیا تو آخر کیسے تیسرے دن ہی بھارتیہ ٹیم نے لکھی جیت کی عبادت ان کی گھاتک گیند بازی کے ساتھ ساتھ اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکشر پٹیل رویندر جڑیجا اور روی چندران اشون میں سے سب سے بہترین آل راؤنڈر کون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستوں دو دنوں کے کھیل میں بھارتیہ ٹیم آسٹریلیا پر پوری طرح سے ہاوی کی گیند بازی کے بعد بھی روہت جڑیجا اور اکشر پٹیل کی شاندار بلے بازی کے دم پر دوسرے دن کا کھیل سماپت ہونے تک ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا پر 144 رنوں کے وشالکائے بڑھد بنا لی جہاں رویندر جڑیجا 66 رن بنا کر کھیل رہے تھے تو وہیں اکشر پٹیل نے بھی 52 رن بنا کر آسٹریلیا کی ناک میں دم کر دیا تھا تیسرے دن نیجوش کے ساتھ آسٹریلیا ای ٹیم میدان میں اتری جڑیجا اور اکشر نے اپنی توفانی بلے بازی کو آگے بڑھانا شروع کیا کلاسیکل ٹیسٹ میچوں کے انداز میں بھارتی ٹیم نے بے حد سنبھل کر شروعات کی دونوں کھلاڑی کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے اور بھارتی ٹیم کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دلوانے والے کے ارادے سے انہوں نے سنبھل کر بھارتی ٹیم کو آگے بڑھایا دیرے دیرے ناکپور کی پچھ پر بلے بازی بہت مشکل ہو گئی تھی اور اس کا نتیجہ بھی بہت جلد سامنے آ گیا ٹاڈ مرفی کے خلاف رویندر جڑیجہ بے حد حیرت انگیز طریقے سے آؤٹ ہوئے انہوں نے گیند کو کھلنے کے بجائے جانی دیا شاید وہ سوچ رہے تھے کہ گیند پڑھنے کے بعد سپن ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا مرفی کی گیند سیدھی رہ گئی اور سیدھا جا کر جڑیجہ کے وکٹوں پر لگی یہ دیکھ کر جڑیجہ کے ساتھ ساتھ پورا سٹیڈیم دنگ رہ گیا رویندر جڑیجہ نے چوکوں کی بدولت 70 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اسی کے ساتھ جڑیجہ اور اکشر کی 88 رنوں کی پارٹنرشپ بھی ٹوٹ گئی دوستو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باز ہی کرنے آتے ہیں محمد شمی آسٹریلیا سوچ رہا تھا کہ اب وہ بہت جلدی بھارتی ٹیم کو آل آؤٹ کر دے گا لیکن محمد شمی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے انہوں نے آتے ہی پوائنٹ کو چیرتے ہوئے گیند کو چوکے کے لیے بھیج کر اپنے تیور کنگاروں کو دکھا دیئے تھے 120 اووروں میں ٹیم انڈیا نے 335 رنوں کا آکڑا پار کر لیا تھا تو وہیں آسٹریلیا کے خلاف اب بھارت کی بڑھت 160 رنوں کی ہو گئی تھی اسی بیچ اسکوٹ بولینڈ نے شمی کا آسان سا کیچ چھوڑ دیا ان کا کیچ چھوڑنا آسٹریلیا کو کتنا بھاری پڑنے والا تھا یہ انہوں نے بہت جلد بتا دیا شمی نے ٹوڈ مرفی کی گیند پر ایک حیران کر دینے والا چھکا لگایا جیاں کھڑے کھڑے محمد شمی نے گیند کو سیدھے سٹیڈیم میں دے مارا اس چھکے کو دیکھ کر ویرات کوہلی سے لے کر ہیڈ کوچ راہل دربٹ تک حیران تھے اور سب بے حد خوش بھی تھے شمی اتنے میں نہیں رکے انہوں نے آسٹریلیا کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا اگلے اوور میں دوبارہ گیند مازی کرنے آئے مرفی کے خلاف شمی نے ایک نہیں لگاتار دو گیندوں پر دو توفانی شتک ٹھوک کر آسٹریلیا کا دل دہلا دیا پہلا چھکا مڈ آف تو دوسرا مڈ وکیٹ کے اوپر سے جڑ کر شمی نے فینس میں جوش کی لہر دوڑا دی تھی لیکن دوستوں بلے بازی کر رہے شمی دوبارہ بڑا شاٹ کھیلنے کے پریاس میں ٹاڈ مرفی کا شکار ہو جاتے ہیں وہیں تین توفانی چھکوں اور دو چوکوں کی بدولت سندیس رنوں کی بہترین پاری کھیل کر پویلین میں لوٹ کر ان کے آؤٹ ہونے کے بعد محمد سراج آتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اکشر پٹیل بہت تیجی سے اپنے شتک کی طرف بڑھ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے چوراسی رنوں تک بھی پہنچ رہے تھے حالانکہ چوراسی رنوں پر آ کر پیٹ کمینز نے اکشر پٹیل کو کلین بولڈ کر دیا بھارت کے انتیم وکیٹ کے روپ میں اکشر پٹیل نے دس چوکے اور ایک چھکیا کی بدولت چوراسی رن بنائے کیول اتنا ہی نہیں انہوں نے بھارتی ٹیم کو چار سو رنوں تک پہنچا دیا تھا جس کے بعد بھارت اور آسٹریلیا پر بڑھت دو سو تیس رنوں کی ہو گئی تھی دوسری پاری میں مرفی انہیں سب سے ادھیک ساتھ بھارتی بلے بازوں کو شکار بنایا آسٹریلیا کے سامنے اب ٹیسٹ میچ بچانے کی بہت بڑی چنواتی تھی کنگاروں کے لیے پاری کی شروعات کرنے ایک بار پھر اسمان خواجہ اور ڈیویڈ وارنر کی جوڑی میدان پر آتی ہے لیکن دوستو تیسری پاری میں اسپن گیندبازوں کا کہہ رہا آسٹریلیا پر ٹوٹنے والا تھا دوسرے یوور میں گیندبازی کرنے آئے اشون نے اسمان خواجہ کو اپنے جال میں بھسا لیا خواجہ کا بہترین کیچ سلپ میں کھڑے کنگ کوہلی نے لپک کر مہمانوں کو پہلا جھٹکا دیا اسمان خواجہ پانچ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے آتے ہیں نمبر ون ٹیسٹ بلے باز لبوشہ نے لیکن رنوں میں بھارتی اسپن گیندبازوں نے لگام لگا دی ان کی کسی ہوئی گیندبازی سے دونوں بلے بازوں کو ہاتھ کھولنے کا بلکل بھی موقع نہیں مل رہا تھا دس اوور میں آسٹریلیا ای ٹیم محض بائیس رنوں تک پہنچ پائی تھی تو وہیں تیسری پاری میں بھی جڑے جا کا کہہر شروع ہو چکا تھا گیاروہ اوور لے کر آئے جڑے جا نے لبوشہ نے کو لبوشہ کو لبو آؤٹ کر آسٹریلیا کو سب سے بڑا جھٹکا دیا تھا یہ بلے باز گیارا رن بنا کر پویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹ گیا پورا اسٹیڈیوم تو جشن بنا رہا تھا وہیں اب میدان پر سٹیوی سمیت کی انٹری ہو جاتی ہے لیکن جڑے جا اور اشوین کو بڑھ پانا ان کے بھی بس کی بات نہیں تھی اشوین نے بہت جلد اس بات کو ثابت بھی کر دیا انہوں نے دو اووروں میں دو وگٹ لے کر پورا میچ پلٹ دیا پہلے وارنر کو لبو آؤٹ آسٹریلیا کو چار سو چالیس ووٹ کا جھٹکا دیا اور اکتالیس گینوں پر محض دس رن بنا کر واپس لوٹے تو پھر بلے بازی کرنے آئے رینشا کو بھی محض دو رنوں پر سمیٹ کر بھارتیہ ٹیم کے لیے اس مقابلے کے جیت کی عبادت لکھ دی تھی محض 42 رنوں پر آسٹریلیا نے اپنے چار دھرندروں کو گوا دیا تھا جسے دیکھتے ہوئے سٹیو سمیت کے ساتھ پیٹر ہینڈز کونب نے کاؤنٹر اٹیک کرنا شروع کر دیا اب ان کی یہ رنیتی زیادہ دیر تک کام نہیں آئی روی چندرن اشوین کے کہہ کے آگے پیٹر ہینڈز کونب ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے بلیباز کچھ نہیں سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اشوین نے انہیں بویلین کے درشن کرا دیے تھے محض 52 رنوں پر آدھی آسٹریلیا بلیباز ہی واپس جا چکی تھی جہاں سے سٹیو سمیت اور ایلیکس کیری میدان میں ٹکے تھے لیکن ان دونوں کے اندازوں کے سامنے یہ بھی زیادہ لمبی پاری نہیں ہو پائے گی اور بھارتی ٹیم بڑی آسانی سے پاری کے انتر سے اس مقابلے کو اپنے نام کر سکتی ہے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں کون بنے کا مین آف دا میچ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیا بات